بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرص ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے ان کے سیرتیں بیان ہوتی ہیں ان کے کرامات کا ذکر ہوتا اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے کافر ہو تو ایمان لائے گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا برسوں تک میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں قبر میں چھلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے اور ایک دو نہیں ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے کرامات اپنی جگہ پر کسی کو بچہ مل جائے کسی کو روزی مل جائے کسی کو کچھ مل جائے یہ اپنی جگہ پر لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی یہ سب سے بڑی کرامت ہے عزیزہ نے گرامی وقار آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے تیمور آیا یا پھر علاہ الدین خل جی کی بات ہے احمد شاہ عبدالی کی بات ہے جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں بہت سارے بادشاہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لئے کمپیر کرنا یہ ایک الگ بے اکوپی کی بات ہے وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے جو طاقت کے ساتھ حاصل کر لے اس طرح سے معاملہ چلتا تھا آج کے دور کی طرح نہیں ہے جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر آئے تھے وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو تخت پر قبضہ کیا ہو غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے مجھے بتاؤ اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے سرکار غریب نواز کی پراپٹی اور جائدات کہاں رہ گئی ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا بلکہ آپ کے پاس جو جببہ تھا جو پہنتے تھے سولہ کلو کا ہو گیا تھا سولہ کلو کا جببہ ہوتا ہے کوئی کیوں سولہ کلو کا ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ سولہ کلو اس میں موتی تانبہ ہیرہ سب لگا دیا گیا تھا بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے پیوند پر پیوند تو جببہ بڑھتا بڑھتا وہ سولہ کلو کا ہو گیا تھا سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا عزیزہ نگرامی میں یہ آج ان کے لئے کہہ رہا ہوں جن خبیصوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے ظلم کرنے والے ہڑپنے والے یہاں آئے اسی طرح مہین الدین چشتی بھی آئے ان ظالموں کو تاریخ پتا نہیں ہے تاریخ پتا نہیں ہے سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لئے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے سلطان الحند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو کیوں نہ متاثر کریں میں آپ کو بتاؤں آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا اور مریدین خانقام جہوتے خلفہ شاگر سب آپ کے ساتھ ہوتے ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے دوپہر کا وقت ہے ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے بڑا دور کا سفر کر کے آیا اور وہ درویش آیا غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا سوغات تحفے کے طور پر اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرمانے بڑی دور سے لایا ہوں تو آپ نے حدیعہ قبول فرما لیا چونکہ سنت ہے حدیعہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا لیکن وہ درویش اس بات پر زد پتھا بزد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا اس نے کہا نہیں مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے آپ نے ڈبا کھولا اور مٹھائی لیا اور کھا لیا جمعیرات کا دن ہے یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتہ چلے آپ نے مٹھائی خوب کھا لی جتنا کھانا تھا اور وہ اس کا دل خوش ہو گئے اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرہ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعیرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے آج روزہ ہے تھین نہیں یا کیا ہے کیا آپ نے روزہ توڑ دیا اس مٹھائی کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرا معمول ویسی ہی تھا جو جمعیرات کا روزہ تھا آج بھی تھا لیکن میں نے مٹھائی کھا لی وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضاء ہو سکتی ہے دل کے ٹوٹنے کی قضاء کیسے ہو اس کا دل اگر ٹوٹ جائے میرا تو روزہ نفل تھا فرض روزہ نہیں ہے نفل روزہ ہے ٹوٹے گا تو پھر میں قضاء کر لوں گا لیکن اس فقیر کا اس درویش کا جو اتنی دور سے سوغات لے آیا ہے دل ٹوٹ جائے تو اس کے دل کو جوڑنا میرے لئے اور سخت کام یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر حکومت کی ہے یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر راج کیا ہے حضیظہ نگرامی وقار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری سیرت میں ظلم کا ایک آنا یا ایک آئی ایک کائی برابر دکھا دے کوئی میں مان لوں کہ آپ نے کسی پر سختیاں کی ہیں ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کسی چیز کو قبض آیا ہے کبھی ایسا نہیں دکھا سکتا تاریخ کے جھرکوں میں جھانک کر کے دیکھیں ہماری نہیں غیروں کی لکھی ہوئی تاریخ سے بھی لا کر کے دکھا دو غیروں کی تاریخ سے یہاں پر جب آئے تھے ظلم کسی اور نے کیا ہے وہ یہ بتا نہ سکیں گے ایک بار سے آئے ہوئے درویش مہمان کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا نہ ہاتھی گھوڑا تھا نہ تیر تلوار تھے فقط ایک گدڑی پہنے ہوئے جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو اس کے مقابل میں عام لوگ نہیں اترے تھے وقت کے راجے اتر گئے تھے راجہ پرتوی راج اپنی ایک شان رکھتا تھا فوج رکھتا تھا ساری چیزیں ایک درویش سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی ایک فقیر جو کوئی ہاتھ کوئی تلوار نہیں رکھتا کوئی ہتھیار نہیں رکھتا راجہ کو اس کے مقابل میں اترنے کی کیا ضرورت تھی اس درویش کی طاقت کا سب کو اندازہ تھا اور ہمیشہ سے یہ راہ ہے اسلام کے متعلق تاریخ یاد رکھو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیوی ہمارے ہاں کبھی بھی کونٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہے کونٹیٹی پر ہیمداروں مدار ہوا کرتا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو درویش گھدڑی پینے چند فقیروں کے ساتھ آئے لیکن مقابلہ کرنے کے لئے پوری فوج کھڑی ہے سپائی ہیں بادشاہ ہیں اتنے پر بس نہ ہوا تو جادوگر بھی لائے گئے جادوگر بھی لائے گئے انہ ساگر کا وہ مقام آج بھی موجود ہے سب سے پرانے مندروں میں وہاں پر ایک جادوگر بھی راہ کرتا تھا جو کبھی باہر بھی نہیں آیا تھا اور اس کے بعد جب اس تک بادشاہ راجہ کی یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک درویش ایسا آیا ہے جو چمتکار پہ چمتکار کرتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کچھ اس کی روکتھام کے لئے کریں اس نے تقریباً تین سو یا پانچ سو پجاریوں کو بلایا سب کو منتر دیئے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے یہ میں آپ سے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کو یہ دیکھتے آئیں حق و باطل کا مقابلہ اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے ایک درویش کی مقابل کے لئے تین سو یا پانچ سو لوگوں کو منتر دیئے گئے پڑھائے گئے ٹریننگ دی گئی اور اس کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کو بلایا گیا آپ کے آنے سے پہلے وہ سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کون آنے والا ہے عام مقابلوں کی طرح اس مقابلے کے لئے بھی تیار تھے جادو ٹونے کے ذریعے سے آنے والا کون ہے کسی کو پتا نہیں تھا لیکن جب سلطان الہند غریب نواز آتائے رسول ہیں چہرے پر میرے مصطفیٰ کی وجاہت موجود ہے نور ٹپکتا تھا پیشانی پر جب آپ تشریف لائے جب وہاں پہاڑیوں کے دامن میں قریب آئے تو بڑے سادو نے کہا کہ اپنے منطر پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس پر اب اثر شروع ہو جائے حجیب حالت ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ تین سو کے تین سو دوڑتے ہوئے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کرتے ہوئے ان کے قریب آئے اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ کے قدموں میں ہوگی رہے آپ نے سب کو اٹھایا جو برسوں سے کسی جاپ میں تھے لیکن وہ مریدین کے حلقے میں شامل ہوئے جو بڑے بڑے لوگ جادو والے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادو کر نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے اس کے پاس جو زبان ہے وہ کوئی اور ہے جو دلوں کو بھی خرید لیا کرتی ہے عزیز آنگرہ میں وقار مقابلے تو ہوتے رہے وہ تنہا رہے تنہا رہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توقل اور یقین ایسا تھا